وَهَلِ بَعْدَهِ التَّيِّبِينَ التَّاہِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ امَّا بَعْدْ قَالَ حَقْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنًا عبادت میں مزید اضاف کیجئے سلوات سارے صاحبان بولانا یا جنابِ صحبی عزت آپ سبھی مومنین و مومنات جو دعائیں ذہنوں میں رکھتے ہیں میرا خالق کو دعائیں مستجاب فرمائیں میرے عزیز بیٹے اللہ میں شرافت حسین صاحب کے لئے دعا کریں اللہ ان کی یہ صفحِ عزا بارگاہِ جنابِ سیدہ میں قبول فرمائیں اور میرے مالک ان کے بخت اور عزت میں اضافہ فرمائیں طویل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے پڑھنے والے کافی زاکری نبی موجود ہیں آغازِ گفتگو میں میری ملتِ مسلمہ سے گزارش ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلی نہ بدلا کرو اس مجلس میں آیا کرو مذہب آپ کا جو بھی ہے آپ اپنے مذہب پہ رہیں لیکن مجلس میں آیا کرو کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے مہربانی سے مہربانی سے غیرت انسانی کا تقاضی ہے کہ محسنِ عاظم کی یاد میں آپ تشریف لائیں ہاں مجلس میں آ جائیں ماتم جب تک شمجھ نہیں آتا تب تک نہ کریں کیا کہنے آپ جی ہیں کیونکہ ماتم کچھ حیبان یہاں تک اب کہتے ہیں کہ جی مجلس ٹھیک ہے ماتم ٹھیک نہیں چلو جو ٹھیک ہے وہ شروع کر لو ماتم جلد سمجھ نہیں آتا سارے شیعہ بھی ماتم کب کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جو ماتمیوں کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ ماتم کا سلے بس وقت ہے لوگ اسے شریعت میں ڈھونڈتے ہیں اور حوالہ شروع سے اس ملک میں دیا جاتا تھا کہتے تھے لوگ کہ جی ماتم ہرام ہے پھر ہمارے جو اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ جتنی ہرام چیزیں ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے واضح حکم ہے جوہ حرام ہے شراب حرام ہے جوہ قرآن میں حرام تھا سعودیہ میں اسلامی جوہ کے اڈے کھل چکے ہیں مہربانی سار مہربانی سار اور بہت شکریہ سید بڑی مہربانی بھٹی سار خدا کی قسم ہمارا ملک کتنا سادہ ہے یہاں بندے یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کوئی اللہ رسول کا رکھاوا نام تھا ہمارے بندے تو مزدوری کرنے بھی جائیں تو عقیدت میں رہتے ہیں بچارے وہ دو بندے مزدوری کرنے کمپنی کے ویزا پہ سعودیہ چلے گئے جدہ ائرپورٹ پہ اترے تو وہ دو عربی صفائی آپس میں لڑ رہے تھے ائرپورٹ کے میکمہ پولیس کے عربی لوگ سعودی عرب کے لوگ اب سعودی عرب کے صفائیوں نے کوئی سرائکی میں لڑنا تھا وہ ظاہرہ جو ان کی لینگویج تھی جو زبان تھی وہ عربی میں جب ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کہ تھک گئے پاکستانیوں نے کہا آمین یعنی ہمارے بندے تو یہی سمجھ دیں نا کہ یہاں پہ عقیدت ہی عقیدت ہے میرا اللہ جانتا ہے حالات یہاں بندے کہتے تھے پیورلی جلزلہ میں میں بات کر رہا ہوں گجرہ والا زلہ تو پیورلی اللہ والوں کا زل ہے یہاں تو بندوں کو ہم نے مطالبے کرتے دیکھے کہ یہاں وہی دین چلے گا جو سعودیہ کا ہے یہاں نظام ہم وہی اپنائیں گے جو سعودیہ کا ہے اب سعودیہ جو کچھ کر رہا ہے اگر آپ میں حوصلہ ہے تو آپ بھی شروع کر لیں کیونکہ انہوں نے تمہیں لے جانا ہے یزید کی شریعت تک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور جلدی جلدی بات کر رہا ہوں میرے مہمان سارے دوست میری حیثیت مہمان کی تو نہیں ہے مزبان کی ہے سعودی شروع سے یہ سعودی عرب نہیں ہے آپ دانا لوگیں اس علاقے کا نام حجاز تھا انتظام کرتے تھے ترک خلیفے ترک مسلمان مکہ مدینہ کا انتظام کرتے تھے اور اگر آپ اجازت دیں میں فقرہ سعودیہ جب بنا تب سے اور جب سعودیہ نام ٹائٹل وجود میں نہیں آیا تھا یہ فرق تھا کہ جب مکہ مدینہ کا انتظام ترکوں کے قبضہ میں تھا تو رسول اللہ کے دادے عبد المطلب کی حویلی میں ربی الاول میں محمد کی سال گراہ ہوتی تھی مہروانی جیسے اب آپ قبر رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد تو مر گیا ہے اب ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں نیٹ کی دنیا ہے اگر مسلمان تمہارے والا عقیدہ اپنا لیں کہ محمد مر گیا ہے پھر عیسائی کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہمارا عیسی تو زندہ ہے نا 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 آپ زحمت فرمائیں ہاں عیسائی کہہ سکتے ہیں وہ عیسی قرآن کہہ رہا ہے بل رفع اللہ اللہ نے اسے زندہ محمد کو مردہ مانتے ہو پھر زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ نہیں ہوتا زندہ کی زندگی میں ہمہ تن متوجہ رہیے گا زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں اب دو ہی راستے مسلمانوں کے پاس بچتے ہیں یا عیسی کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلسوں میں آجا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ مہربان اللہ محمد محمد متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی خات آپ زندہ سلامت رہے آپ میں پھر کہہ رہا ہوں یا اللہ نبی کا رکھا انام نہیں ہے او اللہ والو سمجھ جاؤ صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ ان فرنڈ تے اللہ ہو تے مت اللہ نال کون لائے یہی چالا کی کہ آگے اللہ گو رکھا ہے اور دین جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دین کو عام کرنا چاہتے ترکوں نے جنگ عظیم میں امریکہ کی مخالفت کی امریکہ اپنے دشمن بھولتا نہیں ہے اس نے فرن پلین کیا شرح سعود کے بچوں کو اسلحے کے زور پہ زمداری سے بات کرنا اسلحے کے زور پہ گولیاں چلا کے بیت اللہ کا انتظام ترکوں سے لیا ترکوں نے اسلحے کا جواب گولی کا جواب گولی سے نہیں دیا علاقہ دے دیا گولی ترکوں نے نہیں چلائی کہ کعبہ امن کی جگہ ہے آپ جی یں آپ زندہ سلامت رہے اور امریکہ نے قبضہ لے کے شاہ سعود کے قبیلے کو دے دی یہ شاہ سعود کو چلیں بات اب لمبی نہ ہو جائے آپ میں سے بہت سارے چہرے جانتے ہیں لٹریری مجمع میرے سامنے ہے کہ یہ قبیلہ بحری کا زاق تھا جو بندے کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں انہیں تھوڑا لفظوں کا ترجمہ کر کے بتانا پڑتا ہے یہ بحری ڈاکو تھے یہ سمندری جہاز لوٹا کرتے تھے جینز میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ نسل در نسل جینز کا اثر جینز کا اثر اولاد میں چلتا ہے بڑے باغ لوٹا کرتے تھے سارا مجمع بیدار ہے سارا مجمع جاگ رہا ہے آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ لہذا میری دست بستہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ حالات کو اب بھی سمجھ لو سعودیہ کا دین اللہ والا دین نہیں ہے کوئی شیعہ اللہ کی قبرائی کا مخالف نہیں ہے ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں ہم اللہ کو اللہ کل شاین قدیر سمجھتے ہیں مجمع چھپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا کیونکہ آپ کی تائید کی ضرورت ہے شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا تھا مہربانی سر آپ زندہ اور سلامت رہے لیکن یہ سعودیہ سے جو پیسہ ڈالر درہم دینار جو یہاں پہ خرچو رہے ہیں ان کی اثرات میرے ملک کے کالجوں میں بھی ہیں یونیورسٹیوں میں بھی پروفیسر تنخوا پبلگ کے پیسوں کی لیتا ہے لیکن تینیات پڑھانے والا مجھے کچھ دن پہلے کسی یونیورسٹی کے دوست نے سرودن نے کہا بھری کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ شیعوں سے پوچھو کہ بیٹی محمد کی ایک کب تھی جس بات پر یہ زور دے رہے ہیں اب دیکھیں یہ بیٹی رسول اللہ کی یہ ایک نہیں تھی چار تھی میری مسلمانوں سے اپیل ہے چار بھی تو فاطمہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی میں نے وقت آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے گفتگو مکمل کرنی یہ آپ قائد نظریات اسکولوں میں کالجوں میں دے رہے ہیں اور طریقہ تبلیغ طریقہ تقریر کیا ہے کسی اہل بیعت کا منکر کون ہے وہ تعلق کا پتہ دو موقعوں پہ چلتا ہے یا خوشی پہ یا غمی پہ یہ مہینہ محمد کی حویلی کی خوشیوں کا ہے مجھے اللہ والے مسلمان اپنی مسجدیں دکھا دیں کہ جن مسجدوں میں محمد کے بیٹے کی سالگرہ کی روشنیا کی گئی تو اپنے مٹھو کی سالگرہ منا لیتا ہے موسن اعظم کی بات ہی تم سے نہیں ہوتی موسن اعظم کا دن منانے کی توفیق ہی نہیں ہے آل محمد کے گھروں میں خوشی ہو تو بھی یہ خاموش ہوتے ہیں آل محمد کے گھروں کا دکھ ہو پھر بھی یہ خاموش ہیں بلکہ پھر خاموش کیا رہتے ہیں پھر دکان کے تھڑے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ شیعہ کیسی قوم ہے کربلا والے شہیدوں کے سردار بھلا ان سے کو پوچھے شیعوں سے کو پوچھے کہ کوئی زندوں کو بھی رونا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے شہی زندہ ہیں یہ کیسی قوم ہم انہی سے مدد مانگ لیں کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگ تے ہیں نہیں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے آپ توجہ نہیں فرما رہے میں نے آپ سے کیا کہا ہے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں آپ بچوں کو جو جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیر کرنے اور کی ایک یونیورسٹی کے سرور نے فون کیا وہ دن میں کوئی تین چار اس نے فون کی ہے وہ جب بھی فون کرتا اتفاق سے میں کسی نہ کسی مجلس میں ہوتا تو ابھی ایک جگہ پہ میرا انوس ہوا تھا کہ ریزوی صاحب نے خطاب کرنے کال پھر آگئی تو بچے نے ساتھویں کال ہے آپ سن لیں اس بچے کو آپ خود کہہ دیں کہ میں مجلس میں ہوں میں اس نے کہا بیٹا ایک گھنٹہ بعد فون کرنا میں مجلس میں ہوں اس نے آگے پنجابی میں پتا کیا کہا تو آنو مجلس دی پہ یہ میں موسم تھا غیبانہ جنازوں کا پروگرام ڈائریکٹ چل رہے کچھ باتوں کی وضاحت میرا خیال ہے نام بھی کی جائے تو آپ سمجھ لیتے وہ موسم تھا غیبانہ جنازوں کا لیکن حافظے آپ کہیں کوئی رولہ لگ رہے چلیں جو ہوگا نام لینے میں کیا رہ جائے حضرت مجاہد عظم اسامہ بن اللہ دن کی آپریشن کا دور تھا وہ مارا گیا اس بچے کی اس کے سٹوڈنٹ ساتھی انہیں جان کھائی تھی کہ پورے ملک میں اسامہ کے شیعوں نہ نہیں پڑھ اس نے کہا بھری کلاس میرے پیسے پڑی ہوئی اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی میں نے کیا کہوں بیٹا بلکل ایزی ہو کہ ہماری فقہ دین ساری زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ذوابت ہوتے آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اللہ نے انسان کو بے ان اصولوں اور ذابطوں کو دین کی استعلاب میں فقہ کہتے ہیں ہر مسلک کی اپنی فقہ ہے بیٹا آپ ان سے کہہ دو کہ ہماری فقہ میں غیبانہ جنازے کی نماز ہے اس نے کہا ٹھیک ہے قبلہ اپنے اپنے مذہب میں لکم دین وکم والدین پڑھا لکھا بچا تھا لیکن گھراوا تھا بری طرح کہہ لگا جی میں کہہ دوں گا کہ بھائی آپ کو اپنی فقہ مبارک ہمیں ہماری فقہ مبارک ہماری فقہ میں ہمارے وارثوں نے غیبانہ جنازہ کی نصیغ دیئے ہیں نہ غیبانہ جنازہ کا طریقہ بتایا قبلہ ٹھیک میں نے اچھا بیٹے خدا بات کہہ لگا نہیں خبل اکلمہ میں نے کہا بیٹا ربائی پڑھ لے میں نے کہا بیٹا جلدی بتانا میں ممبر کے قریب ہوں کہہ خبلہ یہ تو میرے بلکل تسلی ہو گئے کہ ہم غیبانہ جنازہ نہیں پڑھتے لیکن یہ مسلمان کیوں پڑھتے ہیں پلیز یہ بھی تو بتا دیں میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ غیبانہ جنازہ اس لئے پڑھتے ہیں ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت رہے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ مہروانی سید بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں کوئی غیبانہ کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا اب سزا مل رہی ہے کہ ان کی نسلیں غیبانہ بس بات ختم کر رہا ہوں رہ گیا معاملہ رمضان شیخ کو پورا لنگ آئے رمضان میں بھی جان کھائیں گے تو میری قوم کے بچوں جس بندوں کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھ تھا جی یہ ان کے مذہب کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اچھا ایک زمانہ تھا کہتے تھی شیعہ نماز نہیں پڑھتے اب تبدیلی اب تک کیا کہتے یہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہم فجر اور عشاء ملاتے ہیں بولیں آپ ذہمت فرمائیں ہم فجر فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں زہر زہر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں زہر کی چار رکعت پڑھنے پہ جتنا ٹائم شرف ہوتا ہے اتنا ٹائم گزر جائے آٹومیٹیکلی اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے میری قوم کے بچے مسلحے پہ تصویی پڑھتے ہیں تاقیب پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں جو زبانی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے ہیں اتنی دیر میں اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے بچے بڑے نمازی ہمارے اثر پڑھ لیتے ہیں بس اتنا فرق ہے ہم دعاوں میں رہتے ہیں اور دعاوں کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیتے ہیں تو پانچ منٹ دکان کھولتا ہے پھر شٹر سٹ کے پھر آگے اثر پڑھنے لگ جاتا ہے فرق زیادہ نہیں ہے مغرب کا ٹائم فضیلت کا کم ہے شیعہ مغرب مغرب کے ٹائم پر پڑھتے ہیں مغرب کی تین رکعت پڑھنے پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم سرف ہو جائے آٹومیٹک کلی عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے پھر یہ مغرب اور عشاء دونوں ٹائم مل کے آدھی رات تک جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی نمازیں پانچ ہیں ٹائم تین ہے پھر تجھے قرآن سے لڑنا رہے نماز قائم کرو لدلو کی شمز زوال افتاب ایک ٹائم الہ غسق اللیل دوسرا ٹائم وقرآن الفجر فجر پڑھو تیسرا ٹائم نمازیں پانچ ہیں ٹائم تین ہیں تجھے پھر بھی ہم اچھے نہیں لگے نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پانچ نمازیں تین ٹائم میں ہم پڑھتے ہیں میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں اور اگر یہ پڑھنا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے پھر تجھے حج چھوڑ نہ پڑھے گا جو حجی پہلی دفعہ حج پہ جاتا ہے میدان عرفات میں جماعت ہوتی ہے زہر کی وہ اپنا مسلح اٹھاتا ساتھ والا حاجی کہتا حاجی پہ پہلی دفعہ آئے وہ کہتا تجھے کس نے بتا دی ہے تیری حرکتیں بتا رہی ہیں کیا مقصد کیا یہ مسلح کیوں اٹھا رہے ہو جماعت زہر کی ہو چکی ہے میں اٹھنے لگا اس نے کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے ابھی جماعت اثر کی ہونی ہے زہر اثر ملا کے نہ پڑھے حج نہیں ہوتا جا کے آپ زہمت سرمائے جی بسم اللہ زہر اثر ملا کے نہ پڑھی جائے حج نہیں ہوتا زہر اثر کے بعد مغرب شاہ اکٹھی اچھا جو پہلی دفعہ جاتا وہ پریشان ہو جاتا اس ہاتھ فالے آجی سے کہتا ہے گل سنو یار تیری میں مان کے زہر کے ساتھ اثر پڑھ لیتا لیکن قریب ہو کیا کہتا ہے پاکستان میں تو زہر اثر ملا کے شیعہ پڑھتے وہ دوسرے والا اس کے کان میں کہتا ہے بتانا کسی کو نہ حج پہ وہ ہی کرنا پڑھتا جو شیعہ کرتے یا رسول اللہ سارے جواب دیں سارے جواب دیں وقت تمام ہو رہے اللہ محمد محمد بات میں بالکل کنٹرول کر رہا ہوں آپ کیوں قوم کے بچوں کو آپ ذہنی طور پہ مطلب تقسیم کرنے پہ طلعے ہم جس کا مقام ہے اس اس کے مقام پہ عزت دیتے ہم اس کا احترام کرتے مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا حسن عبداللہ دی پی ایس لاہور میں تب اب تو نائن ٹین میں تیسری کلاس میں تھا ایک چپٹر تھا سکول کا سلیبس میں مسافرہ شام بی بی کے بارے میں حالات بی بی کے تو مالکہ بات حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تو میرے بیٹے نے سکول میں بیٹھے بیٹھے وہ مارکر لے کے رضی اللہ کاٹ کے کوئی طالب علمو کے سامنے علیہ السلام لکھ دیا سلام اللہ علیہ السلام دور بڑا وہ وہ والا تھا پرنسپل وہاں کے چوتھے بٹن والے تھے بچے نے فوری شکایت ٹیچر کو لگائی کہ جناب یہ بچہ ہمیں پہلے ہی اچھا نہیں لگتا تھا چپتا تھا اور آج اس نے دیکھو یہ حرکت کی ہے اور یہ حضرت زینب کا جو نام رضی اللہ مٹا کے اس نے علیہ السلام لکھیا ٹیچر نے وہ جلدی سے کتاب کھینچی پرنسپل آفیس میں چلا گیا کہ جناب یہ آپ نہیں سمجھائیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے بچے احتجاج کر رہے ہیں آپ ٹیچر نے پرنسپل کو شقایت کی پرنسپل نے سارا سٹاف بلا لیا اور میرے بیٹے حسن عبداللہ کو بھی بلایا اور اسے کہا یہ حرکت تم نے کی ہے اس نے کہا جی بلکل میں نہیں لکھا ہاں جی میں نے کی تو یہ رضی اللہ تم نے کہا کیوں ہے وہ چھوٹا تھا اس نے کہا میرے بابا کہا کرتے ہیں کہ رضی اللہ تو ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہاں ہم ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ چالاکیاں تمہاری نہیں چلیں گی ایک بات ذہن میں رکھو کوئی شیعہ اللہ کی توہید کا منکر نہیں ہے کوئی شیعہ رسول اللہ کی رسالت کا لارائب سمجھتے ہیں ہم قرآن کو بے عیب سمجھتے ہیں معاملہ رہ گیا صحابہ کرام کا جس کی جتنی حیثیت ہے ہم وہ حیثیت دینے کیا دی ہے ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ میں کہتے ہیں جی بسم اللہ آپ جیئے آپ جیئے اللہ محمد و اگر آپ صحابہ کے بار کبھی نعرہ لگاتے ہیں تو اولاد کو اولاد محمد کا مقام دو انہیں جی ان کے معاملات ہی وقر ہیں ہر چیز ان کی وقری ہے سارا جہان جی جنازے کی تقبیر چار ہوتی ہیں ان کی وہ بھی پانچ خدا درجات بلند فرمائے میرے اس مرہوم کے کہ لگے جی ان کا کلمہ ساروں کا محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے ان کا کلمہ ختم نہیں ہوتا سارے پند دیاں بانگا مکجان دیاں ان کی آذان ہی ختم نہیں ہوتی سارا جان مطلب جی ان کا قبلہ بلگ آدم سے نے کہا یہ تمہارے دین میں دیکھو کلمہ بھی لمبی نماز بھی لمبی نماز ملا کے پڑھتے ہو لوگ مردہ دفنانے پہ پندرہ منٹ لگاتے ہیں تو سی بخشائے ہوں بغیر پیشہ ہی نہیں ہوں مطلب یہ بات میں کلوز کر رہا ہوں میری اپیل ہے کہ یہ باتیں ساری بیٹھ کے دوستانہ محول میں کی جا سکتے شیعہ اگر الیکشنوں میں تیرے بھائی ہو سکتے ہیں مجلس والے دن یا محرم میں کیا ہو جاتا ہے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر دیکھو رسول اللہ کی بیٹی چار ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر خدا رہا چار شیعوں کی زد میں اپنی قبر تاریخ نہ کرو زل رہن تو بعد میں دامادی میں آ رہے پہلے تو وہ بیٹیاں کافروں کے گھروں میں تھی اور اب وقت میرے پاس ہوتا تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ بھی سمجھا سکتا تھا کہ حضور کی جناب سیدہ خدیجہ سے جب نکاح ہوا جو نکاح ابو طالب نے پڑھا حضور پچیس سال کے سارے مسلمان متفق کہ تیس سال تک رسول اللہ کی اولاد نہیں ہوئی چالیس سال میں اعلان نبوت ہو گئے تیس سال تک اولاد نہیں رہتے ہیں اعلان نبوت میں چالیس سال ساری دس سال چالیس میں اعلان ہو نا چالیس سال میں اعلان بیست ہو اعلان تین بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں کافروں کے گھروں میں نکاح بھی ہو گئے اور اعلانِ رسالت کے بعد ان کے نکاح ختم بھی ہو گئے خدارہ مسلمانوں کیا کر رہے ہیں اور بس آخری بات میں کر رہا ہوں معاملہ رہ گیا ایک بیٹی کا میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا میں شیعہ تقریر کی بات نہیں کر رہا میں شیعہ مزاج کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں نے ہی ہمیں سنائے ذرا منٹری تھوڑا سا میرے قریب رہے مسلمانوں نے خود ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک مجرم پیش کیا جائے بہت شکریہ مجرم بڑے گھر کا تھا صحابی صفارشی بن کے آگے کہ یا رسول اللہ بڑے گھر کا ہے ہماری صفارش مانے اسے چھوڑ دیں یہ روایت شیعہ کتابوں میں نہیں ہے یہ فاہد روایت ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں کہ صحابہ کے بار میں صفارش کی کہ یہ رسول اللہ اسے چھوڑ دیں ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گئی کہ لگے یاد رکھو پہلی قومیں اس لیے غرق ہو گئی تھی کہ ان کا جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا کوئی چھوڑ دیتے تھے اور جو کوئی مارا مسکین جرم کرتا تھا اسے سزا دے دیتے تھے تم صفارشی بن کے آئے ہو یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی یہ مسلمانوں تمہارا لٹریچر ہے ہمارا نہیں کہ محمد نے ان کے جواب میں کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اسے بھی سزا دیتا یا رسول اللہ بیٹی ہیں آپ کی چار ہیں نام آپ اکیلی فاطمہ کا لے رہے ہیں بول پڑھو بول پڑھو میری بات پہ دھیان دے آپ مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو بات بات کلوز ہوگی چھوڑ رہا ہوں میں بات میرے بھائی ہیں بہت پیارا پڑھنے والے ذاکر ہیں یہ بھی عمران لیکن یہ ترابی ہے میرے بات پڑھیں گے اعلان نازم ممبری کرتا ہوتا ہے سٹیج سیکٹری کرتا ہوتا ہے لیکن سٹیج سیکٹری والا کام میں کر رہا ہوں تقریر میں نے روک دی آخری بات میں نے کرنی تھی وہ روک کے میں اپنے بھائی کے اعلان کروں میرا بہت پیارا ہے بہت اچھا پڑھنے والا ہے عمران ترابی پڑھے گی یہ میں نے کیوں اعلان کیا ہے کیوں میرے ذہن میں اچانک آئے کہ میرے بعد عمران ترابی پڑھے گا کیوں اس میں احسان نہیں ہے سوریلہ ذاکر ہے اچھا ذاکر ہے لیکن اس میں احسان نہیں کر رہا ہوں یہ آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے یہاں بتانا پڑتا ہے میرے بعد کون آئے گا ہوئے 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 آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے بات میں نے ختم کر دی بات ختم کر دی جب بیٹیاں بہت شکریہ بہت شکریہ جب بیٹیاں حضور کی تمہارے عقیدے کے مطابق چار ہے رسول اللہ ایک بیٹی کا نام کیوں لیتے ہیں ڈسٹ گجرہ والا میں کافی سارے وہ بندے موجود ہیں ڈسٹ گجرہ والا کیا پورے ملک میں ہیں جن کا یہ نظریہ اور سوچ ہے کہ آپ پٹن نہ لے روح نہ لے عزیدی، کازمی، شرازی، رزوی، ترمزی اے اصل سید نہیں اصل سید کون ہے جی گولڑے شریفہ بہت شکریہ سید خدا کی قسم بندے کہتے ہیں کچھ اظہار کرتے ہیں کچھ دبے دبے رہتے ہیں لیکن ان کے اندر بیٹھا ہے کہ یہ کالے کپڑے پہن کے گلیوں باداروں میں ماتم محرم، زنجیر، چھریہ، سبیلے یہ اصل سید جو شیعوں میں ہیں یہ اصل سید نہیں ہیں شیعوں میں جو شیعہ ہے وہ اصل سید نہیں ہیں شیعوں میں اصل سید نہیں ہوتے اصل سید ہوئی ہیں جو امت کے لئے گدیوں پر بیٹھے میں ہیں بیعت لیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں گولڑے شریف والے اصل سید ہیں مورے شریف والے اصل سید ہیں چورے شریف والے اصل سید ہیں میں اپنی قوم کا ایک چھوٹا سا خطیب ہو کہ ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں بیٹی ہیں محمد کی چار ہیں رولہ ہی ختم کرتے ہیں ہمیں شیعہ سیدوں کو جھوڑ دے اپنے اصل سیدوں سے جا کے پوچھنا گولڑے والوں سے کہ آپ بھلا محمد کی کس بیٹی کی اولاد ہیں ہوئے 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 آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت مہربانی سر مہربانی سر مہربانی سر مہت شکریہ وقت تمام ہو گیا جائیں جا کے انہیں سے اور ایک بات یاد رکھو اگر بیٹیاں محمد کی چار تھیں پھر پیکہ ورسہ مانگنے باپ کے نوکروں کے سامنے اکیلی زہرہ کیوں کھڑی تھی آباد رہو آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے صرف دو منٹ میں آپ کے لے رہوں تین دن مناظرہ ہوا ہمارے استاد محترم مبلغ عاظم مولانا اسماعیل مرہوم کا اہل سنت کے عالم تھے قاضی سعید الرحمان تین دن یہی بیعث ہوتی رہی ہے وہ کہتا تھا بی بی حق مانگنے نہیں گئی تم شیعہ غلط کہتے ہیں مولانا اسماعیل نے کہا قاضی تیسرا دن ہے لوگ ہم مولویوں کو دیکھ قاضی لوگوں کا ٹائم زائر نہ کر قرآن تیری میز پہ ہے اسے سر پہ رکھ کے کعبے کی طرف مو کر کے ایک دفعہ کہہ دے بی بی حق مانگنے نہیں گئی میں شیعوں کا سب سے بڑا مبلغ تیرا مذہب قبول کرلوں گا شکست لکھ لوں گا قاضی سعید الرحمان کہتا ہے میرے فوراں ذہن میں خیال آئے مولوی اسماعیل سے بڑا شیعوں کے پاس مولوی کوئی نہیں اسے شکست ہوگی بندے تو کچھہریوں میں قرآن اٹھا لیتے جھوٹے ہوتے ہیں پنجیتوں میں قرآن اٹھا لے قاضی کہتا ہے میں نے قرآن میرے سے اٹھایا قرآن اٹھا کے سر پہ رکھا قرآن سر پہ رکھ کے قاضی سعید الرحمان مو قابے کی طرف کیا ابھی قاضی نہیں بولا مولوی اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت اوہ میں صدق ہے بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے یہ جو رو رہے ہو محمد کی بیٹی کے مقدمے میں گواہوں کے طور پہ نام لکھا جائے گا مولوی اسماعیل نے قاضی کے قرآن سر پہ تھا مولوی اسماعیل نے دو فکر شاہ جی کہے حمدانی صاحب دو فکر پہلا فکر یہ تھا اچھا بی بی تیری قسمت اور دوسرا فکر یہ تھا بی بی اس سے زیادہ میں تیری وقالت نہیں کر سکتا بی بی اس سے زیادہ میں تیری وقالت نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں دو فکر مبلغ عظم کے کہنے کی دیر تھی قاضی کے قرآن سر پہ تھا قاضی کی چیخیں نکل گئیں رو کے کہتے ہیں لوگو اسماعیل سچ کہہ رہا ہے محمد کی بیٹی حق مانگنے آئی تھی باپ کے نوکر چھڑکتے رہ گئے چار گھنٹے زہرہ دربار میں کھڑی رہی یہ میری بیٹیاں بہنیں موجود ہیں عورتیں مر جاتی ہیں بچوں کی قسمیں نہیں اٹھاتیں اتنی غریبی ہے بی بی زہرہ کی کہ چوتھے گھنٹے کے بعد بی بی فاطمہ نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ گئے لوگ کہتے ہیں میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والوں میں زہرہ جھوٹ نہیں بول رہی اِنَّا لِلَّهِ فَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِنَا زَلَمُ عَيِّنَا